موسیقی بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلین آزکی ساتھ پاکستانی انجنیرنگ کمپنیز امریکہ کی سخت نگرانی کی فہرست میں شامل امریکہ کا موقف کی یہ قومی سلامتی اور خارجہ پولیسی کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں روز کے علاقے سائی بیڈیر کے شہر کیم روہ کی ایک شاپنگ سینٹر میں آتر صدقی ایک تالیس بچوں سمیت چونسٹھ افراد ہلاک جبکہ دس ابھی تک لا پتا اور دیکھے گا کہ گوادر کے ایک نیجی سکول میں چینی زبان متعارف کروانے کے بعد وہاں کی پرنسپل اور بچے کیا کہتے ہیں امریکہ نے پاکستان کی ایسی ساتھ انجینئرنگ کمپنیز کو سخت نگرانی کی فہرست میں شامل کر لیا ہے جو بقول اس کے امریکی قومی سلامتی اور خارجہ پولیسی کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں امریکہ کی وزارت تجارت کے مطابق کراچی میں واقع مشکو الیکٹرونکس پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی نے پاکستان کے بعض ایسے اداروں یا کمپنیز کے لیے امریکہ سے ساز و سامان خریدے جو پہلے سے ہی ممنوع کمپنیز کی فہرست میں شامل ہیں جبکہ لاہور کی سلوشنز انجینئرنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ ایسی تجارتی سرگرمیوں میں ملوث تھی جو امریکہ کے خارجی اور قومی سلامتی مفادات کے منافی تھی کراچی اسلام آباد اور لاہور میں واقعی ان کمپنیز کی بین لقوامی تجارت پر روک لگ سکتی ہے وزارت تجارت کے مطابق مجموعی طور پر 23 کمپنیز پر پابندی آیت کی گئی ہے ان میں سات پاکستانی کمپنیز کے علاوہ پندرہ کمپنیز جنوبی سودان اور ایک کمپنی سنگپور کی ہے پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے ان نیجی کمپنیز پر پابندی کے حوالے سے حکومت پاکستان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا ہے حکام کے مطابق پاکستانی حکومت امریکی حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ امریکہ کو کن پرزوں کی پاکستان درامت پر اعتراض ہے حکام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ کمپنیز ایسے پرزے درامت کرتی رہی ہیں جن کا استعمال آٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کا اصل مقصد تعلیم و تحقیق ہے اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے دیپارٹمنٹ آف سٹیٹیجک آنڈ نیوکلیر سٹیڈیز میں اسسٹن پروفیسر دکٹر ریزوانہ باسی دکٹر باسی سیربین میں خوش آمدید امریکی اعلان کسی حال یا واقعے کے تناظر میں سامنے آیا ہے یا جیسا کہ امریکہ کہہ رہا ہے یہ پرانی سرگرمیاں ہیں جن کی یہ کری ہے نی حالات تو آپ دیکھ لیں کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو دنیا کا جو سیاسی اور معاشی نظام تبدیل ہو چکا ہے ری الائنمنٹ کی طرف دنیا جا رہی ہے جس میں انڈیا اور امریکہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں پاکستان اور چین بھی ایک دوسرے کے بہت قریب جا رہے ہیں تو یہ اسی حوالے سے ایک پریشر ٹکٹک ہے جس میں پاکستان کو پریشرائز کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جس میں آپ کو پتا ہے کہ بیکٹورڈ ڈپلومسی امریکہ اور انڈیا کے درمیان بھی چل رہی ہے سو اس بیسیکلی اعلان کے پیش نظر امریکہ بیسیکلی انڈیا کے لیے جو انس جی کی رکنیت ہے اس کے حوالے سے سطح بھی ہموار کر رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے انڈری بلکل نہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ نے انس جی کا ذکر کیا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کی بھی کوشش رہی ہے کہ جو نیوکلی سپلائز گروپ ہے وہ گروپ ممالکہ جو جہوری تجارت آپ اس میں کرتے ہیں پاکستان اس میں رکنیت کا خواہش مند رہا ہے اس اعلان سے وہ بھی متاثر ہوگا یقیناً اس سے پاکستان کی جتنی بھی کوشش رہی ہیں وہ متاثر ہوں گی لیکن یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان نے جتنا بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنا تعاون دکھایا اس کے بیک ٹروپ میں پاکستان نے بنیادی طور پر اپنا ایک جو نیشنل ایکسپورٹ کنٹرول میکنیزم بنایا اس کے اندر پاکستان نے فارن آفیس کے اندر سٹرڈیجک ایکسپورٹ کنٹرول ڈیویین بنائی اور اس ڈیویین کے اندر جتنی بھی پاکستان کی منسٹریز ہیں منسٹریز فرکزمپل منسٹری آف کامرس سٹرڈیجک پلان ڈیویین پاکستان کسٹم اور ریوینیو یہ سارے اس کے ممبر ہیں اور پاکستان کی جتنی بھی یہ کامپنیز جن کے نام آئے ہیں ان کو گورنمنٹ آف پاکستان یا حکومت وقت ان کو آن نہیں کرتی یہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو کمرشل پارپس کے لیے کام کرتی رہی ہیں بلکل ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسا کہ آپ نے کہا یہ پرائیویٹ نجی کمپنیز ہیں ویسے جو ریاست ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تو اس اعلان سے کیا امریکہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ریاست کبھی ان کمپنیز کے ساتھ کوئی تعلق ہے ضرور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے میرے خاصے امریکہ اور پاکستان کے درمیان بد اعتمادی کی فضاء بڑے گی اور اس سے برادر انٹرنیشنل لیول کے اوپر نوکلیر ریجیم کے اندر بہت بڑے سٹیبلیٹی چیلنجز آئیں گے اور پاکستان جیسے آپ نے خود بتایا کہ حکومت وقت کے ساتھ امریکن گورنمنٹ نے کسی قسم کی انفرمیشن شیئر نہیں کی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ کنٹرول کا ایک منجمد قسم کا نظام ہے اس کے اندر پاکستان کا ایک اپنا لائسنسنگ سسٹم ہے اور جتنی بھی پاکستانی آنڈ کمپنیز جو بزنس کرتی ہیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ امریکن ایکسپورٹ ایڈمنسٹریشن ریگولیشنز کو بائی پاس کر کے وہ امریکہ کے ساتھ بزنس کرتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو اپنا لائسنسنگ سسٹم ہے جتنی بھی ایسی کمپنیز جو انٹرناشنل لیول کے اوپر کوئی اپنی ٹریٹ کرتی ہیں وہ ان سے لائسنس لے کے کرتی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جس کورنمنٹ کے ساتھ پاکستان ایسا کوئی ٹریٹ کرتی ہے دونوں کورنمنٹ آپس میں انفرمیشن شیئر کرتی ہیں جس میں انڈ یوزے جتنا بھی ہوتا ہے میٹیریل آتا ہے بلکل اسلام آباد سے ڈاکٹر رزوان آباسی ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ آئیے اب دیگر عالمی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں روس کے علاقے سائیبیریا میں کیمروان نامی شہر کے ایک شاپنگ کامپلیکس میں آتر صدقی سے چونسٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں یہ آگ جو اتوار کو لگی تھی اس پر قابو پال لیا گیا ہے لیکن حکام کا کہنا ہے کہ دس افراد اب بھی لا پتا ہیں دیکھئے فراز ہاشمی کی ریپورٹ شاپنگ سنٹر میں لگی آگ بہت شدید تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر قابو پانے کے لیے ہنگامی عملے کے ساڑھے چھ سو افراد کو سترہ گھنٹے لگے ایک طویل جدوجہد کے بعد بہت سے لوگوں کو باحفاظت امارت سے نکال دیا گیا لیکن آخری خبریں آنے تک دس لوگوں کے نام لا پتا افراد کی فیرس میں موجود تھے جن کی تلاشتہ کام جاری تھا آگ نے پندرہ سو مربفت علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے ہیلیکوپٹروں کے ذریعے بھی لوگوں کو تلاش کرنے اور امارت سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس امارت کا نقشہ بہت پیچیدہ ہے اور اس میں آسانی سے آگ پکڑنے والا بہت سا موان موجود ہے بہت سے لوگ امارت کے اردگرد آگ کو دیکھنے کے لیے کھٹا ہو گئے اینشائرین کا کہنا ہے کہ کئی لوگ اوپر کی منزل میں پھنسے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے جان بچانے کے لیے کھڑکیوں سے چھلنگ لگا دی ڈیڑھ کروڑ نفوس پر مشتمل روس کا سنتی شہر ماسکو سے مشرق میں دو ہزار کلومیٹر دور واقع ہے اطلاعات کے مطابق آگ سینما سے شروع ہوئی جس کے قریب بچوں کی تفریقی جگہ تھی صدر پوتن نے آگ میں ہلاک ہونے والوں کے لباہقین کے لیے تازیت پیغام بھیجے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جنوبی افریقہ کے خلاف دیسرے ٹیسٹ میچ کے دوران بال ٹیمپرنگ سکینڈل کے بعد سٹیف سمیث نے انڈین پریمیر لیگ کی ٹیم راجستان روائلز کی کپتانی بھی چھوڑ دی ہے آئی سی سی نے سٹیف سمیث پر پہلے ہی ایک میچ کی پابندی کے علاوہ انہیں مکمل میچ فیز پتور جرمانہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے امریکی صدر جارلنڈ ٹرمپ نے ایک سابق روسی جاسوس کو برطانیہ میں مبینہ طور پر نرف گیس کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کے تناظر میں ساتھ روسی صفاتکاروں کو ملک سے نکالنے کے احکامات چاری کیے ہیں جرمنی اور فرانس سمیت متعدد دیگر یورپی ممالک نے بھی روسی صفاتکاروں کو اپنے ملکوں سے نکالنے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کی زیر قیادت لڑنے والی اتحادی افواج نے کہا ہے کہ انہوں نے یمن میں ہوسی باقیوں کے زیر قبضہ علاقے سے سعودی سرزمین پر داخل جانے والے سات میزائل فضا میں تباہ کر دیا ہیں ان میں سے تین میزائل کا رخ سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض کی جانب تھا جن سے ایک شخص ہلاک اور دو سخمی ہو گئے پانسٹار سٹار می ڈانیلز نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ دو ہزار چھائے میں ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ جنسی تعلق کو چھپانے کے لیے انہیں دھم کی دی گئے انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ دو ہزار گیارہ میں لاس ویگس میں ایک کار پارک میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ ٹرمپ کی جان چھوڑ دو اور نیجی ٹاکسی ساویس اوبر جنوب مشرق ایزیا میں اپنے رائیڈ شیئر اور فود ڈیلیوری بزنس کو ایک کاروباری حریف گراب کو فروخت کر رہی ہے چین میں اوبر اپنا کاروبار ایک مقامی کمپنی کو پہلے ہی فروخت کر چکی ہے اوبر تیزی سے اپنے بین لقوامی کاروبار کام کر رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویبسائر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں سعودی عرب پر حوسی باقیوں کی طرف سے سات میزائل داقے جانے کی خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے اس کے علاوہ پی ایس ایل کے فائنل پر بی بی سی اردو کا تجزیہ اور دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی پر مضمون میں بھی قارین دلچسپی لے رہے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ گوادر کی ایک نیچی سکول میں چینی زبان کو متعرف کروانے کے بعد وہاں کے رہائشیوں کی اس بارے میں کیا تاثرات ہیں اور دیکھئے گا کہ کیسے نائجیریہ کے دارالحکومت ابوجہ میں ایک انٹرپرنور نے تازہ پھل اور سبزی اپنے خریداروں تنک پہچانے کا ایک نیا اور انوکھا طریقہ اپنایا ہے پی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی گوادر شہر پاکستان چین اقتصادی راہداری کے مرکز کے طور پر اُبھر رہا ہے جہاں چینی کمپنیز اور ان کے ملازمین گوادر کا رخ کر رہے ہیں وہیں گوادر کے ایک نیجی سکول میں وہاں کی پرنسپل سیما بلوچ نے چینی زبان متعرف کروائی ہے اور بچوں کو یہ زبان بھی سکھائی جا رہی ہے اب تک اس اختام پر انہیں ملے اجلے تاثرات مل رہے ہیں نامنگار سہر بلوچ نے گوادر کے اس سکول کے بچوں اور وہاں کی پرنسپل سے ملاقات کی میرا نام سیما فندو کے اچھا میں نے چینیز لانگویج ابھی رسینٹلی شروع کیایا ملوگو نے پڑھانا جنوری سے لے کر مارچ تک اچھلی امارا نیو سیشن جو شروع آیا بچوں کو ایک اپتے سے پڑھا رہی ہوں تکریباً ایک اپتے کے اندر ماشاءاللہ بچوں نے بہت کچھ سیکھا چونکہ پہلے جو تا انگلیش انٹرنیشنل لینگویج تا ابھی جو ہے چینیز انٹرنیشنل لینگویج ہے اگر بچوں کی یہ ضرورت ہے بچوں کی نہیں بکے تمام گادریوں کی ضرورت ہے کہ وہ یہ لینگویج بھی سیکھیں اگر یہ سیکھیں گے تو پھر جو باہر کے لوگ آئیں گے اگر وہ لوگ آئیں گے تو پھر یہاں پہ کانورسیشن کمینکیشن کے لیے ایزی ہو جائے گا نیہا نیہا ما وکنکا ماما کوکو نینا ماما کوکو نیجاو شما منزا وجاو اکرا دیزنے جن تین تین سنگ چی سنگ چی ای سنگ چی سنگ چی سنگ چی سنگ چی سنگ چی وو سنگ چی لیو سنگ چی تین زائنہ لی زائنہ لی جنگو نی نہیں یہاں پہ کسی نے بھی اتراز نہیں کیا کیونکہ پاکچا اینہ جد دوستی ہے اسے پڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ پڑھایا ہے اور انشاءاللہ یہ دوستی مزید آگے بڑھے گی پاکچا اینہ جو ہے نا ان کا بہت گہرہ دوستی ہے اگر بچے ہمارے بچے باقی جسے کہ پاکستان کا قومی طرح نہ جانتے ہیں باقی کنٹریز کے بھی قومی طرح نہ نیشنل انٹرم میرے کے علمے سیکھے پہلے جو ہے نا بچوں کے میں کنورسیشن پڑھا رہی ہوں کہ وہ اپنے ڈیلی روٹین کے جو باتیں ہیں وہ سیکھیں اگر وہ کسی سے ملتے ہیں تو کس طریقے سے پوچھیں سوالات کیسے کریں سو اسے ایزی تنکس میں پڑھا رہی ہوں بچوں کو ابھی تک بک سٹارٹ نہیں کیا ہے اپنی طرف سے کچھ پڑھا رہی ہوں تاکہ بچے یہ سیکھیں پھر اس کے علاوہ پھر میں بک سٹارٹ کروں گے اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہماری یوٹیوب چینل پر آئیے پتہ ہے ہم نے پاکستان کی اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ بی بی سی اردو کے خصوصی انٹیویوز پر مبنی ایک پلی لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہماری یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دکانوں ریسٹرانس اور گھروں میں تازہ پھل اور سبزیوں کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے کاشتکاری سے لے کر انہیں ٹرانسپورٹ کرنے تک انہیں تازہ رکھنے کے لئے بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے مگر نائجیریا کی دار حکمت ابو جا میں ایک انٹرپرنور نے تازہ پھل اور سبزی اپنے خریداروں تک پہچانے کا ایک نیا اور انوکھا طریقہ اپنایا ہے تفصیل کے ساتھ خالد کرامت نائجیریا کی گرم آب و ہوا میں سلات اگانا آسان نہیں اسی لئے دکانوں کو سلات درامت کرنا پڑتا ہے مگر ابو جا شہر سے ذرا باہر کنٹینرز میں بنے فارم مسئلے کا حل ہے میں نے اپنے گھر کی پچھلے حصے میں آبی کاشت کا نظام شروع کیا اور سلات کے پتے ہوگائے ہمیں لگتا ہے یہ زبردست ہے پھر ہم نے سوچا کہ اسے آگے کیسے بڑھائیں ہم نے کاشتکاری کے لیے ماحول کو کنٹرول کرنے کے بارے میں غور شروع کیا اور ہم نے شپنگ کنٹینر کے اندر کاشتکاری کی اور یہ سلسلہ شروع ہوا جب ہم پانی چلاتے ہیں تو پائپ بھر جاتے ہیں اور دوسری طرف نکاسی کے نظام کے ذریعے ان پائپوں میں گھومتے ہیں یوں پانی کی گردش کا نظام چلتا ہے اور یہاں لال سلات کے پتے اگرہے ہیں اس فارم کی کوشش ہے کہ ماحول کو نقصان پہنچائے بغیر کاشتکاری برقرار رکھی جا سکے اسی لیے یہاں کھات کے لیے فضلہ اور زمین کا پانی استعمال کیا جاتا ہے ہم مرخیوں کا فضلہ استعمال کرتے ہیں جسے ہم کھات میں ملاتے ہیں اور ساتھ پانی ملا دیتے ہیں اسے ہم دن میں تین بار ہلاتے ہیں اور جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر پانی کو آبی کاشت کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نامیاتی یا آرگینک کاشتکاری پر توجہ مرکوز کریں اس لیے نہیں کیونکہ یہ مخصوص مارکٹ کے لیے ہے بلکہ اس لیے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نائجیرینز کو یہ ملنی چاہیے نائجیریا میں کاروبار کرنا ہاور جانے سے بہتر ہے کیونکہ یہاں اچھے برے سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے پانی فراہم کرنے کے لیے مینسپل نہیں ہے اس لیے ہمیں پانی کا انتظام کرنا پڑا ایک چیلنج بجلی کی کمی ہے اس وقت ہم ایک جنریٹر استعمال کر رہے ہیں مگر مستقبل میں شمسی توانائی کی طرف رجوع کریں گے ہم پیسے بچا رہے ہیں تاکہ انورٹر خریدیں ہمارا ارادہ ہے کہ مستقبل میں ایک کاشت کاری کا مرکز ہو اور مارکٹ ہو جہاں لوگ آئیں مزے کریں اور اس جگہ کو استعمال کریں مگر پہلے تو شروعات کرنی ہوں گی آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کیاد سہربین کا بڑا موضوع امریکہ کا ساتھ پاکستانی انجنئرنگ کمپنیز کو سخت نگرانی کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ تھا امریکہ کے بقول یہ کمپنیز اس کی قومی سلامتی اور خارجہ پولیسی کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں امریکی وزارت تجارت کے اطلاع کے مطابق مجموعی طور پر تئیس کمپنیز پر پابندی آیت کی گئی ہے ان میں ساتھ پاکستانی کمپنیز کے علاوہ پندرہ کمپنیز ساؤس سودان اور ایک کمپنی سنگپور کی ہے پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے ان نیجی کمپنیز پر پابندی کے حوالے سے حکومت پاکستان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا ہے حکام کے مطابق پاکستانی حکومت امریکی حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ امریکہ کو کن پرزوں کی پاکستان درامت پر اعتراض ہے حکام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ کمپنیز ایسے پرزے درامت کرتی رہی ہیں جن کا استعمال آٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کا اصل مقصد تعلیم و تحقیق ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صافحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہانڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں تجزیوں تفسروں تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیاناز کی قب اجازت دیجئے موسیقی